بوانہ میں بین نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت امدادی رقم کی تقسیم کا سلسلہ جاری اس سلسلہ میں سسٹن کمیشنر بوانہ نے امدادی سینٹر کا دورہ کیا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بوانہ سے ہمارے نمائندے محمد افضل رحمانہ جی روانہ تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بالکل بوانہ میں بین نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت امدادی رقم تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے 33,420 مستق خاندانوں میں 10,500 فیکس کے حساب سے جائے وہ امدادی رقم تقسیم کی جاری ہے آج اسسٹن کمیشنر بوانہ تارک محمود گوندال نے بین نظیر انکم سپورٹ پروگرام سنٹر کا وزیٹ کی ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرتے سر بتائیے گا بسم اللہ حمارہ رہی ہیں گومنٹ کے حدایت جن قابل بی ایس آئی پروگرام چاہ رہا ہے جس کے تحت بوانہ میں 33,000 کے تری بینیفیشری ہیں جن کی کام شروع ہو چکا گیا ہے ہمارے تین سینٹر ہیں یہاں سے کنوں سینٹروں پر کام ہو رہا ہے اور رقم تقسیم کی جا رہی ہے میں نے یہاں سینٹر جو ہمارا ہرس کینڈی سکول آگوانہ اس کا وزر کیا ہے اور میں نے جو یہاں میں بیدیاں مزود ہیں اور پہ لینے آئی ہیں پیسے ان سے بھی پوچھا ہے وہ پیسے تو مر رہے ہیں دینا سروس کی وجہ سے ان کو اتراز ہے وہ اور کوئی اتراز نہیں ہے کسی کو بندہ پیسے لے رہا ہے اور میں نے ان کو کہا ہے کہ اگر کوئی شکیت ہے تو مجھے بتایا جائے اور دینر کو بھی کہا ہے اگر شکیت ملی تو ان کو اس خلاف ساتھ کاروائی کی جائے جی آپ نے اسسٹنٹ کمیشنر بانہ تارک محمود گھوندل کی بات سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ریٹیلر کو واضح ہدایات جاری کیے کسی بھی خاتون کی ایک روپے نجاز کٹ ہوتی جو ہے وہ نہ کی جائے رکام کی تقسیم کا عمل جو ہے وہ مکمل شفافیت کے ساتھ جاری ہے جی